صوبے کے اسپطالوں میں کرونا کی مریضوں کے لیے ساڑھے پانچ ہزار بیسٹر مخصوص کیے گئے ہیں جس میں تیرہ سو پچھتر بیٹس کے ساتھ اکسیجن کی سہولت موجود ہے اس طریقے سے ہائی ڈیپنڈنسی بیٹس اور آئی سیو بیٹس کی تعداد اس ماہ کے احتتام تک مزید بڑھائی جائے گی بہتر ایک پنتہمری اور سہتی سہولیات میں اضافے کے بیس کرونا سے شرعہ اموات جو پہلے خیبر پختونخواہ کا بہت اوپر جا رہا تھا وہ کسی حد تک کنٹرول ہو گئی ہے اس طریقے سے کرونا سے مریضوں کی جو سہتیابی ہے ایک بڑی خوشائن بات ہے لیوکہ اب جو شرعہ ہے تقریباً چون فیصد ریکوری ریٹ ہمارا آ گیا ہے ان دنوں میں اس طریقے سے کرونا کی مریضوں کے لیے اسپتال قائم کر دیا گیا ہے نشتر آباد میں بنے اس اسپتال میں تمام جدید سہولیات میسر ہے ابتدائی مرحلے میں یہ اسپتال آٹامن بیٹس پر مشتمل ہے جس میں ساترہ ہائی ڈیپنڈنسی یونٹ بیٹس اور پانچ آئی سی ایو بیٹس اور اس طرح تمام بیٹس کے ساتھ اکسیجن کی سہولت فراہم کی گئی ہے اگلے مرحلے میں بیسروں کی تعداد ایک سو دس تک بڑھائی جائے گی اسپتال میں مہر ڈاکٹرز اس وقت موجود ہے ایک سو پانچ جو عملہ ہے جو ڈاکٹرز تی بی سٹاف ہے وہ اس پر مشتمل ہے جدید سہولیات سے آراستہ تشخیصی لیبارٹی بھی اسپتال میں موجود ہے صبحی حکومت پندرہ آزار ٹیسٹنگ کیٹس فراہم کرے گی اس طرح سے ٹی بی عملے کے لیے ٹی پی ای جی ڈریس بھی جو ہے وہ بھی فراہم ہوں گے نشتر آباد میں موجود ہے اس اسپتال کو محکمہ صحت نے انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی یورپین سیول پروٹیکشن اینڈ ہیومنیٹیرین ایڈ اور ایم ای آر ایف نامی اداروں کے تعاون سے کرونا کے مریضوں کے لیے ٹیار کیا ہے اس طرح صبح کے اسپتالوں میں کرونا کی مریضوں کی اس وقت جو ہے مریضوں کے لیے ساڑھے پانچ ہزار بیس تر مقصود وہ کیے گئے میں اس حوالے سے آپ کے سامنے یہ بھی رکھوں گا جو اس وقت اور سیز کی جو پوزیشن ہے پشاور ائرپورٹ کی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے پشاور ائرپورٹ پر وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے جس میں چوبیس جون سے لے کر یکم جولائی تک مختلف ائرلائنز کے انتیس پروازوں کے ذریعے چار ازار آٹھ سو بائس مسافر پشاور ائرپورٹ پر پہنچے ہیں مختلف پروازوں کے ذریعے بیس پاکستانیوں کی جو جستخواہ کی ہے وہ بھی لائی گئی ہے اس دوران ائرپورٹ کے ذریعے آنے اور جانے والے کے لیے تمام مسافروں کے لیے ترمل سکینرز کے ذریعے چیک بھی کیا جا رہے اور وہاں پہ ہمارے جو ڈاکٹرز پیرامیڈک سٹاف ہے وہ اس وقت موجود ہے دو چیزیں میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا ایک یہ کہ ہماری پہلے دن سے کیونکہ کل انشاءاللہ ہمارے ہنڈر ڈیس پورے ہوں گے جو انسیو سی ہماری جو جس طریقے سے کام کیا ہنڈر ڈیس میں وہ آپ کے سامنے خیبر پخت انخواہ کے حوالے سے میں رکھوں گا اتنا بڑا وبا آیا جس میں پوری دنیا کی میں جو حالت ہوئے وہ آپ کے سامنے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جو حکمت عملی تھی جو انسی سی تھی جس کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب چیئر کر رہے تھے اس میں پہلے دن سے چاروں چیف منسٹر افضاد کشمیر کے چیف منسٹر اور وزیراعظم افضاد کشمیر اور دیگر تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساربرائی میں میٹنگز ہوئے ہیں ان سے سجیشن لیے جاتے تھے دو دو تین تین گھنٹے اور پھر اس طریقے سے ہماری جو ان سی او سی ہے جس کو آسد عمر صاحب ہیٹ کر رہے ہیں زبردست طریقے سے انہوں نے جو کام کیا ہے اس کی وجہ سے جو ہم نے انپوٹ دیا ہے اور جو جو صوبے کے جو ہمارے ان دوران جتنے مشکل حالات میں سے گزرے عیبر پختن خواہ کی حکومت وزیراعلا محمد خان صاحب کے قیادت میں ہم نے 24-7 کام کیا ہے اور کسی موقع پہ یہ پورے جب سے یہ کرونا وبا آئی ہے ہم نے اپنی جانوں کی اختیاط سے بڑھ کر ہم نے نہیں کی اپنی جانوں کی اختیاط ہم نے اپنی عوام کی تافز کے لیے کورنٹائن سنٹر ہو آئیسولیسن سنٹر ہو ہاسپٹلز ہو اس طریقے سے بزاروں میں ایس او پیس کو فالو کرنے کے لیے ائرپورٹس ہو ہر جگہ پہ ہم خود گئے ہیں ہمارے چیف منسٹر صاحب خود فرنٹ لائن پہ تھے اور اس طریقے سے ان کی پوری ہم ٹیم ہے اور انشاءاللہ آگے بھی جب تک کرونا وبا ہے اس کا ہم نے پہلے دن سے ہم نے ڈٹ کر از ای نیشنس کا مقابلہ کرنا ہے اور اس موقع پہ میں سلام پیش کرتا ہوں سلوٹ پیش کرتا ہوں بار بار اپنے ڈاکٹرز پیرامیڈک سٹاف اور تی بی ام لے جس بہادری سے اور جس محنت سے اور جس حالت میں انہوں نے ہمارے سینئر ڈاکٹرز خیبر پختون خواہ کے ہمارے جو سینئر ڈاکٹرز تھے انہوں نے جانوں کے نظرانے پیش کیے ہمارے ہر مختلف جو تی بی ام لہ ہے اس سارے فرنٹ لائن پہ تھے ایک منٹ کے لیے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اپنی جان کی پرواہ کی ہو لیکن اپنی عوام کے تحفظ کے لیے دن رات ایک کر کے جو قربانیاں دیئے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں رہی ہے ہماری نسلیں یاد رکھیں گی اس طریقے سے میں یہ بھی کہوں گا کہ جو انسیو سی تھی اس کی بروقت ان کے ساتھ میٹنگز اور جس طریقے سے انہوں نے کام کیا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ وہ ٹائم تھا کہ جس میں اگر آپ پوری میں پھر اگین وہی پوری دنیا کو آپ دیکھیں ان کی معیشت کو آپ دیکھیں کہ کس حال پہ پہنچ گئی ان کی ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہم سے بہت آگے تھے ان کی کیا حال ہوئی الحمدللہ آج ہما یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی وبا جو ہمارے اوپر گزری ہے اور گزر رہی ہے اس میں ہماری ہیلتھ کیئر سسٹم ہمارے تمام جو وہ ہے اس میں وہ جو کوارڈینیشن تھی جو ان سی او سی کے ذریعے تھی اس کا مثال نہیں ملتا پاکستان کی تاریخ میں اس طرح جو ان سی سی تھی نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی جو پرائم منسٹر صاحب نے جس کی صدارت کی اس میں جس طریقے سے کام کیا گیا اور جس طریقے سے محنت دن رات کر کے اور پھر تجویزیں لے کر اور پھر اس چیز کو ہم جس طرح آگے لے کر آئے آج ہم جس جگہ پہ کڑیں میں کن سے آپ کو کہتا ہوں کہ اگر یہ ایفرٹس نہ ہوتے اور یہ دن رات ان سی او سی اور پھر ان سی سی اور پھر صبحی جو ہمارے گورنمنٹ سے اور پھر ہمارے چیف منسٹر صاحب ہمارے وزیرالہ محمود خان صاحب اور پھر ہمارے تمام ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن ہماری طیبی عملہ ہمارے جو ہمارے ریلیو ڈیپارٹمنٹ ہے جتنے بھی اور پھر میں اس موقع پہ یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے صبح میں بڑا زبردست کوارڈینیشن پارٹ فوج کے ساتھ انہوں نے ہمارا بڑا زبردست ہیلپ کیا مرج ڈسٹرک میں یہاں پہ دوسری جو ہمارے ڈسٹرک میں ایک زبردست قسم کی کوارڈینیشنل تھی ایک نیشنل کاس کے ذریعے ہم نے جس طریقے سے جس میند سے یہ جو کرونا وبا کے سے اپنی عوام کی تحفظ اور جو یہ ہماری جتنے وسائل ہے اس میں رہ کر جو یہ کام ہوا ہے میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس کا کوئی مثال پوری دنیا میں نہیں مل سکتا اس لیے انشاءاللہ ہم نے جس جذبے سے یہ کام کیا ہے اس جذبے سے ہم آگے اس کو لے کر جائیں گے یہ کرونا وبا میں ہمارے خود میرے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے میرے اردگرد کے جتنے لوگ تھے میرے آفیسرز تھے وہ کرونا وبا کے شکار ہوئے اس طریقے سے ہمارے چیف سیکٹری اور ہمارے منسٹرز اور ہمارے دوسرے جو ایم پی ایز ہے اس میں ہمارے ایک ایم پی ایز شہید بھی ہوئے بیاں جمشید کا کاخیز اب اس طریقے سے سب نے میں کہتا ہوں جتنے بھی چاہے ہمارے افسر تھے چاہے ہمارے ہمارے صوبے کے چیف ایگزیکٹیو وزیرالہ صاحب تھے تو اس موقع پہ کسی نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی کرونا لیکن اپنی عوام کی تحفظ پہ ہم ہر جگہ پہ پہنچیں تو انشاءاللہ اس میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے قیادت میں اور وزیرالہ محمود خان صاحب کے انسٹرکشن پہ خیبر پختل خواہ میں ابھی تک جو کرونا وبا کے حوالے سے جو ہم نے کام کیا ہے اور جو آگے ہم نے اس کے لیے پورا الحمدللہ ہم اب پہلے چونکہ کرونا وبا اچانک آیا پوری دنیا میں کسی کو اس طرح علم نہیں تھا کہ کتنے خطرناک ہو سکتا ہے لیکن اب ہم نے مشکل وقت میں بہت ایکسپیرینس کیا بہت کچھ سیکھا تو اس کو انشاءاللہ ہم نے شکست دینا ہے آخر میں میں یہی بات کروں گا کہ ہمارے ڈاکٹرز ہمارے پیرامیڈک سٹاف ہماری تیبی عملہ پوری پاکستان اور پوری نسلے ہماری ان کو سلام کرتی ہے اور کرے گی کہ اس مشکل وقت میں جس طرح سے انہوں نے کام کیا اور کام کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ مثال اگین یہی پاکستانی قوم میں جان ہے اور پاکستانی قوم میں کرنٹ ہے جب بھی ہمارے اوپر مشکل وقت آیا تو جس کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ فرنٹ لائن پہ پھر لڑتا ہے اس کے لئے اور اس کا سب سے بڑا مثال ہمارے ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف اور تیبی عملہ اور پھر اس طرح سے ہماری پولیس ہمارے ریسکیو ڈیپارٹمنٹ ہماری ڈسٹیک اڈمنسٹیشن ہماری ریونیو ڈیپارٹمنٹ ہمارے تمام ڈیپارٹمنٹ اور پھر پاک فوج انہوں نے مل کر ہم نے اس وبا کے خلاف لڑے ہیں اور انشاءاللہ لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ لڑیں گے